السلام علیکم فرینڈز میرا نام سیدھ لیزا ہے اور آپ میرے چینل نکوی ٹیک دیکھ رہے ہیں میں اپنے نکوی ٹیک چلنے میں تمام دوستوں کو شامدید کہتا ہوں فرینڈز میرے دس ہزار سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں میں بہت انتہائی خوش ہوں کہ میرے دس ہزار سبسکرائبر آپ نے مکمل کر دیئے ہیں تو فرینڈز یہاں سے ہم اپنے چینل کو سبسکرائب کریں گے ساتھ ہی بیل گائیگن کو کلک کر دیں گے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو جو بھی ہیں ملتی رہیں تو فرینڈز میرے چینل پر آپ کو موبائل ریویوز موبائل ٹیکسز اور ایٹوال پول کے جو ہیں کوئنز اور اس کے ساتھ موڈز اور اس کے کوئنز کے ٹرانسفر کرنے کے ٹرکس آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں گی ساتھ ہی موبائل جو ٹیکسز ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں گی اور گیمنگ موڈز ہیں اور موبائل ریوز ہیں اور کافی ٹیک ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر ملتی ہیں تو فرینڈز آج کی جو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے جاری ہے کیونکہ آج کی جو ویڈیو جو پاکستان میں پی ٹی اے سے جو ٹیکسز لگ رہے ہیں موبائلز پہ ہواوے کے موڈلز پہ جو پانچ موڈلز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ٹیکسز کیسے لگتے ہیں موبائلز پہ کتنے لگ رہے ہیں وہ آپ کو میں آج بتا دیتا ہوں پانچ موبائل کے ٹیکسز تو فرینڈز آج کے چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے تاکہ آپ کو بھی ٹیسٹ ایسی ویڈیو ملتی رہیں جو آپ کو پسند آئیں اور آپ کو آپ کی جو ہے آپ کے لیے اچھی ہوں تو فرینڈز آج کی جو پہلا موبائل ہے آج کا وہ ہے جی ہواوے کا پی ٹوینٹی پرو تو یہاں سے سے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بارے یہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائیں گے فرینڈز ایک اور بات سنتے رہیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آج میں جو آپ کی یہ جو ویڈیو اوپن کر رہا ہے جو سن رہا ہوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میری جو آواز یہ پندہ تاریخ کیا دوسرا مینہ دوہزار انیس کی ویڈیو ہے تو یہ جیسے جیسے پرانی ہوتی جائے گی ویڈیو آپ جب بھی آئیں گے اس پہ تو آپ نے لنک پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو آ جانا ہے اس پیج پہ آنے کے بعد آپ کو کیونکہ میں جو بھی نیکسٹ اس کے جو اپڈیٹی ہوگے ٹیکس وہ آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں کہ آج کا آپ ٹیکس دیکھ لیں آج اس کا ہو جی جو اس کا ٹیکس ہے جو ہواوے پی ٹونٹی پرو کا تو وہ ہے جی ستائیس زار سات سو سی ریپے کل اس کا ہو جائے کم کل اس کا ہو جائے زیادہ وہ آپ کو میں بتا دوں کیونکہ ان کی پائسی جیسے بڑھتی ہیں جیسے کم ہوتی ہیں ایسے ان کے ساتھ بھی کم ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے ٹیکس بھی تو آپ نے ساتھ ہی یہاں جو بیل ہے اس کے آئیکن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی اس ویب سٹ کو کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس اس کے نوٹفکیشن مل جائے جب بھی اپڈیٹ ہوں تو فرنز یہ جو پہلا تھا ہواوے پی ٹونٹی پرو ٹیکس کسٹم ڈیوٹی پاکستان یہ تھا دوسرا جو ہواوے میٹ ٹین ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں میٹ ٹین اور میٹ ٹین پرو جو ہے دو موڈلز کا ہے تو اس پہ جو کسٹم ڈیوٹی لگ رہا ہے جو پہلے پہ ہے جو ہواوے میٹ ٹین ٹیکس جو اس پہ لگ رہا ہے وہ ہے چوبیس ہزار تین سو پچیس رپے دوسرے پہ ستائیس ہزار تین سو انیس رپے اور جو ہمارا آگے والا نیکسٹ موڈل ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے اس پہ ٹیکس وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہواوے میٹ ٹین لائٹ اس پہ جو ٹیکس آ رہا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جی اس پہ جو ٹیکس آ رہا ہے وہ دس ہزار آٹھ سو ایک رپے آ رہا ہے تو نیکسٹ موڈل ہم اپنا چیک کر لیتے ہیں اس میں کتنا آپ کو ٹیکس لگے گا وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو میں کافی زیادہ سپیڈ سے بھی بولتا ہوں تاکہ جلدی کی ویڈیو ختم ہو جائے لوگ پانچ دس پندرہ میٹ کی ویڈیو نہیں بھی دیکھتے اس لیے آپ کو جلدی جلدی ویڈیو بھی ختم ہو جائے آپ کی جو ہے آپ کو ویٹ ہے آپ کے موبائل کا ٹیکس جو دیکھنا ہے وہ بھی آپ کو جلدی پتہ چل جائے تو نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ ہواوے میٹ ایٹ ہے وہ یہاں پر اس کا جو ٹیکس ہے وہ ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس پہ انیس سار اٹھائیس روپے آپ کو لگ جائے گا ٹیکس پاکستان میں جب انپورٹ کریں گے اس ٹائم تو نیکسٹ موبائل جو ہے وہ میں کھولنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس موبائل کے بعد میں ایک بات بتانے میں جا رہا ہوں جو آپ کو پتہ ضروری ہونی چاہیے آپ کو پتہ لازمن ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمیں ٹیکس ادا کرنا ہے کہ ہمیں ٹیکس ادا نہیں کرنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹیکس دینا نہیں ہوتا وہ تو بھی ٹیکس دے کر آ جاتے ہیں تو نیکسٹ ہم اوپن کر لیتے ہیں جی ہواوے میٹ نائن ٹیکس کسٹم ڈیوٹیز ان پاکستان 2019 جو ہے وہ آپ انیس وہ اس پہ کیا ٹیکس لگ رہا ہے وہ تیس ہزار چھ سو چونتیس روپے لگ رہا ہے تو آپ کو فرنز میں بتا رہا ہوں اگر آپ پاکستان میں آ رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں تو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو آپ کو موبائل لینا ہے جو بھی نیا اس کو ایسا کرنا ہے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے میں اس میں آپ نے ایک سیم ڈال لینی ہے ٹھیک ہے آپ ارڈی ایک پرسنل موبائل ہوگا ایک دوسرا موبائل ہے وہ بھی آپ نے لے لینا اس میں ا ڈالنے کے بعد آپ نے وہ بھی جے میں ڈال لینا ہے اس کا باکس ہو جو آپ نے اپنے بیگ میں رکھ لینا ہے تو وہ جب آئیں گے تو وہ یہ ہی کہیں گے کہ آپ کا دو موبائل ہیں تو اس میں کوئی بھی آپ کو ایشو نہیں آگا وہ آپ نے اپنے پرسنلی موبائل ہے اس میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا تو فرنز اگر آپ وہ موبائل امپورٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ بزنس کے لیے دس پندرہ پچیس موبائل تو اس پہ آپ کو ٹیکس لازمان بھرنا پڑے گا اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ آپ آپ کو کچھ پاکستان کے ائرپورٹ جو اسلام آباد اور لاہور کے ان پر تو لازمان ٹیکس پہ کرناتا ہے سیالکورٹ فیصلہ آباد کے ایکسپیرینس ہے کیونکہ میرے کافی دوست اور ریلیٹیوز آئیں ان سے میں نے موبائل منگوائے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی نے پوچھا ہی نہیں وہاں پر کہ آپ نے کسی کو ٹیکس دینا ہے اپروو کروانا ہے موبائل ویریفائی کرانا ہے کہ یا نہیں کرانا یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیالکورٹ فیصلہ آباد اور کچھ ائرپورٹ جو میں بت داروں پنجاب میں وہ ان پر آپ کو نہیں ٹیکس لگنے والا تو یہ جو ہے یہاں پر آپ کو یہ میں نے چھوٹی سی بات بتا دی ہے یہ ٹرک بھی سمجھ لیں کہ آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے تمہیں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر پسند ہے پلیچ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کلک کر لیں ویڈیو کو لائک لازمن کیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کو کیسی لگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیچ کومنٹ ب بھی کہا دیجئے اچھا سا اور جو سبسکرائب کا بٹن ہے وہ پریس کرنا کبھی بھی نہ بھولی گیا نیکسٹ ویڈیو آپ کو اس سے بھی اچھی لے کر حاضر ہوں گا تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ میال فرینڈز